بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے شروع ہوگا اور کچھ موسم کی تبدیلی کا باعث بنے گا تہام اس وقت گرمی شدید ہے اور اس شدید گرمی کا اثر سمہاو آپ کو ہمارے چہروں پہ بھی نظر آ رہا ہوں گا میں ابھی سوستی اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ایک 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 موسمیات کی تو ملک بھر میں آج سے یکم جولائی کے دوران بارشوں کی پیش کوئی کر دی گئی ہے فائنلی ایک اچھی خبر ہے چھبیس جن کو بہیرہ عرب اور خلیج بنگال سے منسون کی جو ہوائیں ہیں وہ ملک کے مشرقی علاقوں میں داخل ہوں گی اور یکم جولائی تک سندھ میں عمر کوٹ بدین تھٹھا کراچی اور حیدر آباد میں بارش کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں دو یا تین جولائی کو بارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ستائیس جون سے یکم جولائی کے دوران اسلام آباد روالپنڈی لاہور اور دیگر جو شہر ہیں وہاں بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کا ایک کہنا ہے کہ اٹھائیس جون سے یکم جولائی کے دوران کے پی گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش ہوں گے اور لوڈ شیڈنگ کے اگر عمران بات کرے تو اس سے بہت برا حال ہے جی وہ ساتھ ساتھی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں نکلتی رہیں گی ایسا لگتا ہے جو کہ میں نے کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جو صاحب اقتدار و اختیار ہیں ان کی بجلی نہیں جاتی ہے ان کی ایسی بند نہیں ہوتے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ لوگ کتنی مشکل میں صورتحال کتنی مشکل صورتحال سے دو چار ہے کراچی میں یہ طویل لوڈ شیڈنگ ہے اور اب تو اس شہریوں کا صبر کو جواب دے رہا ہے لیکن اس طرح نہیں جواب دے رہا ہے شہری بس تھوڑا بہت ہلکا بلکا اتجاج کرتے ہیں چلے جاتے ہیں they must come out they must protest کے یہ صورتحال بند ہونی چاہیے بجلی کی بندش کے خلاف بارحال جو سفورہ کا علاقہ ایمن ہسپیٹل ہے یہاں پر احتجاج کیا گیا یہاں مظاہرین نے کچھ ٹائر وائر بھی جلائے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن چند ہی مظاہرین ہیں اس سے کیا ہی پریشر پڑنا ہے انتظامیہ کی اوپر یہ سولہ گھنٹے روزانیہ روزانہ کا جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کے حوالے سے وہ اتجاج کر رہے تھے کہ یہ معمول بن گیا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے imagine کراچی جیسے علاقے میں جہاں پر درخت دیکھنے کو نہیں ملتا temperature 41 ہے اور 50 جیسا فیل ہو رہا ہو ہر طرف کانگریٹ ہے وہ پانی نہیں آ رہا اور وہاں پہ بجلی بھی نہ اور سولہ سولہ گھنٹے نہ ہو تو imagine لائف کیسی بھی بجلی تو آنی رہی لیکن عمران جو بجلی کے بل ہیں وہ ضرور آ رہے ہیں اور انہوں نے بھی عوام جو ہے اس کا بھرکس نکال دی ہے اور عوام یہی شکوہ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ بجلی تو غائب رہتی ہے لیکن بجلی کے بل آ رہی ہے لگ رہے لگ رہے لگ جیسے لگ رہے لگ سمجھ میں آ رہے ہیں تو ایسا ہی ہے بھئی اعتجاج تو عوام کر رہی ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں انہیں جیسے ابھی عمران نے کہا ہے کہ انہیں بھی خدا رہا ہوش کرنی چاہیے ہیں انہیں وہ عوام کا ایک خیال کریں ہوش کریں بھئی مطلب اتنی شدید گرمی میں ایک تو لوڈ شڈنگ غیر اعلانیاں لوڈ شڈنگ اور سولہ گھنٹے کی لوڈ شڈنگ خدا کا خوف مسئلہ یہ ہے کہ جس نے ہماری قانون سازی کرنی ہے یا ٹیریفز بنانے ہیں اس کے ہاتھ بجلی فری ہے یا یونٹس فری ہیں یا اس نے کوئی جیب سے نہیں لے نابل تو اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ غریب کا کیا مسئلہ اور غریب کی کیا مجبوری ہم تو خیر بات کرتے رہیں گے ہمارا کام ہے جب تک حمت ہے انشاءاللہ لیکن ان کے کان پر جو نہیں رینگ رہی عوام کے ساتھ ہم ہیں ہم عوام میں سے ہیں سو ہم بات اس پر کرتے رہیں آگے بڑھتے ہیں آپریشن عظم استحقام کی ہم نے بات کرنی ہے بڑی خبر کے اندر جس کی کیابنٹ نے منظوری دے دیا ہے اسی پر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح سے بھی بات کی کہ وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحقام کی منظوری دے دی ہے اور جو آپریشن عظم استحقام ہے اس کے حوالے سے گردش کر رہی غلط فہمیوں اور قیاسرائیوں کے حوالے ساراکین کو اعتماد میں لیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم نے کابینہ میں یہ واضح کیا کہ یہ جو آپریشن ہے دیگر آپریشن کی طرح نہیں ہے یہ انٹیلیجنس بیزڈ آپریشن ہوگا جس میں کسی کو کہیں بھی منتقل نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپریشن شدید جو ہے وہ شکایات اور شکوے کر رہی تھی کہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی ضرورت پیش آئے گی اگر اس طرح کا ضرب عظب ٹائپ کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس پر یہ جسٹیفیکیشن وضاحت جو ہے وہ دی گئے وزیراعظم آفیس سے بھی ایپی اور بلوچستان میں ہونی ہے اور اس کا مقصد دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کو ختم کرنا ہوگا بلکل اور انہوں نے کہا یہ آپریشن چین یا کسی کے کہنے پر نہیں کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یہ خاجہ عاصف صاحب نے کہا دیگر صوبہ تک اس کا دائرہ کار پھیلایا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے جو کل بلاول بٹو صاحب کا خطاب تو قومی اسمبلی میں انہوں نے کچھ کلیدی باتیں کی دہشتگردی کے حوالے سے انہ انہوں نے کہا یہ حکومت نے تگڑا اقدام اٹھایا ہے حکومت ہم سے تو مشکل فیصلوں پر مشاورت کر ہی رہی ہے اپوزیشن سمیت سٹیک ہولڈر سے بھی مشاورت ہونی چاہیے کل انہوں نے یہ بات کی عوام کو آج فکر نہیں کی کون جیل میں تھا کون ہے کون جیل جائے گا عوام کو فکر روٹی کپڑے اور مکان کی ہے بلاول صاحب نے کہا عوام ہم سے اپنی مسائل کا حل چاہتے ہیں جو مساقہ جمہوریت کے بغیر عوام کی امیدیں پوری ہیں وہ نہیں کی جا سکت یہ بابوس کا بجٹ ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہمارا حکومت کے ساتھ ایک مائدہ ہوا تھا تاہم ہم پی ایس ڈی پی اور بجٹ پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا صرف ہم سے ہی نہیں بلکہ دیگر جو اتحادی ہیں اور اپوزیشن ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا بلاول صاحب نے کل ایسا کہا بظاہروں کی تقریر ایسے لگتی ہے جیسے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے سارے سیٹ اپ کے اندر جیسے کہ زداری صدر نہیں ہے اس وقت جیسے کہ ان کے گورنرز نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم صوبوں کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ کابینہ میں شامل ہونے کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کرے خاص طور پر پنجاب میں بظاہر ان کے بیان سے ایسا لگتا ہے بہرحال انہوں نے کچھ بڑی قلیدی باتیں کی باتیں وہ ٹھیک ہیں لیکن بینگ اپارٹ آف دس ہول سسٹم یہ باتیں تھوڑی سی ہمیں چپتی ہیں کہ اگر آپ کے سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور پھر اس پر اعتراض بھی کر رہے ہیں تو ہم کس جانب دیکھیں دوسری جانب جو عد دت نکاح کیس میں ہم پیش رفت ہوئی ہے جس سے بانی تحریک انصاف اور جو بشرا بی بی ہیں دونوں کے جیل سے باہر آنے کی راہم باہر ہو سکتی ہے اس کیس میں سزا معتلی کیس میں جو سیشن کوٹ ہے اس نے فیصلہ محفوظ کیا ہے ستائیس جون کو سنایا جائے گا اس صورت میں لا عمل کیا ہوگا حکومت کا لا عمل کیا ہوگا اگر چیرمن تحریک انصاف باہر آتے ہیں بانی چیرمن باہر آتے ہیں تو کل ویسے سرانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بڑ ہی بات نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انہیں جیل کے اندر ہی رکھیں یہ بات ہوئی عجیب بھی ہے ویسے کہ اگر آپ میڈیا پہ آکے حلال اعلان یہ کہتے ہیں it means کے دیرہ fabricated cases جو کہ آپ خود جس کا شکار رہے ہیں تو اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تذیعہ کار پروفیسر طاہر ملک صاحب موجود ہے جی ہاں السلام علیکم طاہر ملک صاحب صبح خیر صبح علیکم اسلام جس طرح سے اس میں اس نے کام آپریشن کی باقی ہے اور اس پر اب وزیراعظم نے وضاحت بھی دے دی ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پیش آئی وضاحت کیوں دینا پڑی اس آپریشن کے حوالے سے آپوزیشن کا جو احتجاج ہے یا جو ان کا شکوہ ہے کیا وہ جائز ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپریشن کے حوالے سے یہ درست ہے کہ ڈیبیٹ ہوئی لیکن جس طرح کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی سوسائٹی میں میڈیا میں پارلیمنٹ میں وہ نہیں ہوئی اور بڑی اجلت میں یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوا اب وہ اعتماد میں اس لیے لیا کہ یہ اپریشن اپنی نویت کا پہلا اپریشن نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں وہاں اپریشن سواد سے دیکھ لیں ضربیعز ورد الفساد بہت سے اپریشن ہو چکے اور سفر خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے خواتین نے بچوں نے کیا ہے وہ ڈسپلیسٹ ہوتے ہیں آپ جب بھی یہ بجلی کے بلوں کا اور گرم موسم کا ذکر کر رہی تھی تو ایسے میں کسی کو گھر اور اپنی بلانگنگز چھوڑ کے اور بچوں کو اپنے تعلیم چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جانا پڑے وہ وہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی کیا ایک قیمت ہوتی ہے اور انٹرنلی وہ لوگ ڈسپلیسٹ ہو جاتے ان کی معیشت ان کی زندگی یہ ایک اپریشن کے اعلان سے تبدیل ہو جاتی ہے اب ظاہر ہے اپریشن وہاں چیلنجز بھی ہیں فاجے پاکستان پہ حملے بھی ہو رہے ہیں پچھلے تین چار ماہ میں لیکن ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیے کہ بار بار اپریشن کے بعد ایک اور اپریشن یہ تو کسی مریض کو بھی اگر آسپٹل میں جائیں تو شفاق کے لیے اپریشن کرنا پڑتا ہے لیکن ہر تین مہینے بعد آسپٹل میں لے جا کے اپریشن کیا جائے تو پھر اسپتال انتظامیہ پہ بھی سوال ہوگا کہ بار بار کے اپریشن سے مریض صحت مان کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہم ان واقعات میں کمیل ہے اور جو ہم انٹیلیجنس بیس یہ جو انہوں نے وضاق دی یہ اس تناظر میں بھی دیکھوں کہ وہاں پہ گورنمنٹ ڈیفرنٹ ہے اور وہ اس اپریشن کی حمایت نہیں کر رہی صوبائی حکومت دوسرا جو انہوں نے یہ وضاق دی کہ انٹیلیجنس بیس اس کے لیے آپ کو اپریشن کرنے کی کیا کیا آپ اجازت لیں گے جہاں سے دہشتگردی کے گڑھ ہیں جہاں دہشتگردی پنپ رہی ہے وہاں آپ کے انٹیلیجنس کے داروں کی ریپورٹ پہ ایکشن ایبل انٹیلیجنس انفرمیشن کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکشن لینا چاہیے یہ تو ایک روٹین کا ایس او پی ہے تو اس لیے ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں ہمارے عوام شہری مارے جا رہے ہیں ہمارے سپائی اور ہمارے جوان اور ہمارے آفیسرز مارے جا رہے ہیں ہم اتنے تو اگر ویٹنام وار میں امریکہ کے فوجی نہیں مارے گئے تھے یہ ہے اور وہاں اس سوسائیٹی باہر آگئی تھی کہ اس جنگ کو روکو ہمارے بچے وہاں مارے جا رہے ہیں ہم وہ ایک دوسرے پرائی جنگوں میں اس دھرتی کے اوپر شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ سوال اٹھانے چاہیے کہ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں ہمارے شہری مارے جا رہے ہیں کب یہ درد کا سلسلہ تھمیں گا ہم اور تیسرا ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کی کاسٹ بھی ہے جی آپ دیکھیں کہ عربوں خربوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں یہ 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 سوال جس کی آپ بات کریں یہ کیا حکومت وقت کو اٹھانا چاہیے یا حکومت وقت سے اٹھانا چاہیے کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں بلکل ہر شہری کو اٹھانا چاہیے دیکھیں اس کی بجائی ہے کہ قومی سلامتی کا جو اشیو ہوتا ہے وہ قوم کا ہوتا ہے ہم اور وہ پرائیم امپورٹنس ہوتا ہے نمبر ون وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں یہ اساس معاملہ ہے یا نہیں ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا 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 ڈے وہ قوم سے متعلق ہے اور ہم سب کے لیے ریاست کی دو ہی ذمہ داری ہیں امن اور معیشت سوسائٹی کے اندر امن ہو وہ بیرونی حملہ آوروں سے ریاست محفوظ ہو اور دوسرا معیشت کفر ہو یہ پرائیمری ڈیوٹی اور رسپونسیبیلیٹی ہے سٹیٹ کی اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا جائے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال تو پھر جو حکومت وقت ہے اس کو ان سٹیک ہولڈر سے اٹھانا چاہیے نا جو اس کے روحے روائے سارے عمل کے اگر آپریشن ہو رہا ہے لیکن حکومت وقت وہ کسی کر رہی ہے وہ کسی بھی بری بات نہیں ہے اگر حکومت وقت پر لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے لیکن حقائق واضح ہونا ضروری اور حقائق ہمارے سامنے بڑے سے بڑے واقعات ہو جائیں پاکستان کے اندر حقائق قوم نے نہیں آتے آپ کو معلوم ہے یا تو دائمی طور پر نہیں آتے یا کمس کم اس وقت تک نہیں آتے ملک صاحب یہ جو دہشتگردی انتہا پسندی ہے یہ جھنگ میں جڑا والا میں سرگودہ جھنگ سے لے کے ٹوپا ٹیک سنگ اس علاقے میں جو یہ واقعات ہوتے ہیں اس میں کوئی اپریشن کیوں نہیں ہوتا ایک ایوی ایلیمنٹ ہے کہ پنجاب سے باہر اپریشن ہو رہے ہیں میں خود پنجابی ہوں اس میں ایسی بات نہیں لیکن پاکستان کے اندر جہاں بھی انتہا پسندی ہے دائشتگردی ہے وہاں وہ اپریشن کچھے کے ڈاکوم کے خلاف کوئی اپریشن کیوں نہیں ہوتا جہاں لوگ ان کی جان مال اور وہ اغواہ ہوتے اور وہ ایک ایسا ایریہ ہے کہ جہاں وہ ڈیفیکل ٹرین ہے پولیس کی بھی لیمیٹڈ کپیسٹی تو وہاں اپریشن کیوں نہیں ہوتی ایک سال ہے میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہوتا ماں کیوں نہیں ہوتا نہیں یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہاں یقینا سیکیورٹی چیلنجز ہیں لیکن بار بار کے اپریشن سے سب سے جو اہم چیز ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی معیشت جو جن اضلاع میں دائشتگردی ہو رہی ہے اور ہمارا جو ٹرائبل بیلٹ ہے ہم نے کیا وہ ذکرہ کو جو فاٹا ریفارم بل کے ذریعے ایف سی آر کے قانون کو ختم کر کے ان لوگوں کو دینے تھے کیا وہ ہم نے ان کو رائٹس دیئے کیا لوکل اکانومی اس شیف میں ہے کہ ہم لوگوں کو بائزت روزگار مل جائے تو ان چیزوں کے لیے اپریشن سے ہٹ کے ہمارے پاس کیا ہے کیا کوئی پلان ہے گورنمنٹ کے پاس ایسے ہی اچھا تائر ملک صاحب آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کریں بلاول بھٹو زرداری کی کل کی جو انہوں نے اظہار خیال کیا وہ ایک جانب تو بڑا عوام کا خیال کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ یہ جو بجٹ ہے اس پر بھی ہمیں اعتماد میں حکومت کی جانب سے نہیں لیا گیا پی ایس ڈی پی پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اتحادیوں سمیت اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہئے تھا جس طرح سے بھی عمران نے بات کی کہ وہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ صدر ہے ہی نہیں ہے جس طریقے سے سپیکر ان کے نہیں ہیں چیرمن سینٹ ان کے نہیں ہیں تو یہ ساری سیچویشن ایسے کیوں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا یہ سب چیزیں اقتدار جس طرح سے پی ڈی ایم میں بھی ہوا تھا اقتدار کو مزہ تو لوٹ لیا تھا لیکن کسی قسم کے جو حالات ان کے ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی قبول نہیں کرتی تھی اس وقت بھی اس پر کیا کہیں گے آپ اس کے تین پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کا جو ایکسپیرینس رہا اس میں وہ حکومت کا حصہ تھے اس طرح سے حکومت کا حصہ تھے کہ آئینی عوضے پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھے لیکن وہ کیبنٹ میں حصہ تھے اس لحاظ سے پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے اور اس وقت ان کے پاس آئینی عوضے ہیں پریزیڈنٹ ہے گورنرشپ ہے وہ کونسٹیوشنل آفیسز ہیں تو انہیوے وہ عوام کے سامنے تو وہ گورنمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے لیکن ایکٹیولی نہیں اب انہوں نے یہ کیوں ڈیسائیڈ کیا اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ جو سولہ ماہ کی کارگربی تھی وہ عوام میں جب گئے ہیں تو وہ ڈیفینٹ عوام میں جانے سے پہلے ہی انہیں پتا تھا یہ ڈیفینٹ ہو ہی نہیں سکتی اور عوام نے الیکشن میں آٹھ فروری کو جو ریزلٹ دی ہے وہ بھی ایک آئی اوپننگ تھا نون لیگ کے لیے بھی انٹروسپیکشن کا لمحہ پیپرز پارٹی کے لیے بھی تھرڈ یہ دونوں مختلف جماعتیں ہیں اور پنجاب میں پیپرز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتا نون لیگ اس کو سپیس بھی نہیں دیتی اور اسی طرح ان کے جو ایشوز ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سٹیج پہ بن جائیں لیکن وہ گورنمنٹ کے جو عوضے انتظامی یہ بیسٹ ٹیل ہے کہ آپ آئی نہیں سب ہی بنے گورنمنٹ پر کیسی کریں میں اور آپ تقزیوں میں تو بات کر سکتے ہیں یا اپنی نیجی محفلوں میں تو ہم بات کر سکتے ہیں یا آپ کے ہمارے جو کچھ سیاستدان دوست ہیں ان کے ساتھ ان کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن کیا عوام میں اب بھی ہم دوہزار چوبیس میں یہ منجن بیج سکتے ہیں ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں اس کا حصہ عوام تو دیکھ رہی ہے نہیں سب کے حصہ ہیں آپ آپ سارے عمل میں شامل ہیں اور جب ذمہ داری لینے کی بات آتی ہے تو آپ بیک فوٹ پر چلے جاتے ہیں عوام تو دیکھ رہی ہے جی پبلک پرسپشن میں ایسے ہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ دونوں اتحادی ہیں اپس میں اور بہت سارے معاملات میں اتحادی ہیں بھی اچھا اب اپوزیشن کی جو سپیس ہے اس بات کیونکہ جو اپوزیشن رینماں ہیں وہ جیل میں تو بلاول جو ہے وہ عوامی جذبات تو ہیں جس طرح آپ بھی کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ایفیکٹیو اپوزیشن یہ ہوگی کہ وہ ایک متبادل بیانیاں اور کارگرگی کا اور متبادل بیانیاں سندھ میں دیں اچھا ہاں اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی بھرپور اپوزیشن میرا اگلا سوال یہی تھا کہ سندھ کی جو حالت ہے اور خاص طور پر کراچی کی وہ اپتر ہے اس وقت بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سے علاقوں میں بجلی نہیں ہے سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے پانی نہیں مل رہا لوگوں کو شدید گرمی کے عالم میں بچے بلک رہے ہیں لوگوں کے اور سندھ میں یہ تقریباً مسلسل تیسرا ٹینئور مراد علی شاہ صاحب کا ہے باقی آپ پیپلز پارٹی تو آف این آن وہاں پہ رہی ہی ہے تو سندھ کی کارکردگی کے باوجود بلاول کس طریقے سے وفاق کی کارکردگی پہ ترقید کرتے ہیں اور غریب کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں سندھ میں تو ان کی کارکردگی نظر نہیں آتی کراچی میں تو بالکل نہیں آتی دیکھیں اگر آپ کارکردگی کی بات کریں گے تو کوئی بھی پاکستان میں سیاسی رینما نہیں ہے کہ جو پھر کوئی بات کر سکے کہ آگے کارکردگی میرے خیال سے چاروں صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی عوام میں ڈیفینڈ کرنے والی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے انہوں نے پولیٹکس کرنی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا خائدہ اسے ہی ہوگا کہ کمپیٹیشن ہو اور ہمارے پاس متبادل ایک نیریٹیو اور ریفارمز کا بلاول صاحب کو یا پیپلز پارٹی کی اکنومک ٹین کو ایک متبادل بجٹ دینا چاہیے اس طرح ہم ٹیکسز کو کم کر کے ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اس وقت دو چیزوں کے لیے بڑی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو بجلی کے بلو سے یہ جو سرکلر گردش ہی کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس کا ایک پلان لائیں لوگوں کی زندگیوں میں ریلیف اس ایک فیکٹر سے آ سکتا ہے آچھا مطایر ملک صاحب اس طرح سے تو بات انہوں نے مساکہ مشرد کی بھی کی کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہو پائے گا کسی قسم کا مساکہ مشرد اس طرح کی جو کرنٹ پولیٹیکل سیناریو اس میں میں اس لیے ہو پائے گا کہ یہ ان کے بس میں نہیں ہے آج پیپس پارٹی کی حکومت ہوتی تحریک انصاف بجل یہ خود بنا ہی نہیں سکتے نہ ان کے پاسے یہ آئی ایم ایف چیزیں تیہ کرتی ہے ملک کے طاقتور لوگ لیے کہتے ہیں اور ہلکے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیک کا بڑا اتویس جو ہے یہ میرے لیے کارڈ کے لیتا رکھ دو اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتے تو کیا آپ بجل بنائیں گے پہلے یہ آپ کی خسارے پہ مبنی ملشت ہے طاقتورہ اشرافیہ اپنی مرات ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کی پلارٹ پرکس پریبلیجز پروٹوکول اور جو فری ان کو وہ بینیفیشری ہیں سسٹر پردین شاکر صاحبہ کا ایک مسئلہ یاد آگیا وہ ان کا تھا نا کہ مسئلہ تو پھول کا ہے پھول کے در جائے گا یا مسئلہ پھول کے در جائے گا مسئلہ مارا ہے ان کو جو الیٹ ہے انہوں نے اپنی کمفرٹ زون کے لیے یہ انہیں اپنی بینیفیٹس کے لیے خان صاحب آ رہے ہیں جو باہر شنید یہ ہے اور یہ رانہ صنع اللہ صاحب نے بھی رات کو کہا اور اگر ستائیس تاریخ کو ان کی سزا محتل ہو جاتی ہے جس کے امکانات موجود ہیں بظاہر تو کیسی صورتحالہ ملک کا سیاسی نقشہ بدلتا دیکھ رہے ہیں پھر وہ ہلہ گلہ دیکھ رہے ہیں پھر بریکنگ نیوز اور پھر دھرنے ان آل کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جو مقدمات ان پہ ہیں ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ انتخابی عمل سے باہر ہوں اور انہیں نایل قرار دیا جا سکے جس طرح ماضی میں میاں نواز شریف محترمہ بین ادیر کو ٹوپے بنے اسی طرح اس سے بڑے طریقے سے عمران خان صاحب کے حلاف مقدمات بنے ان کے اندر اس اب وہ بار نہ آئیں یا دو ہفتے بعد آ جائیں مہینے بعد آ جائیں ان کو زیادہ عرصہ قید میں نہیں رکھا جا سکتا لیکن گورنمنٹ کے پاس میرے لیے اچھی خبر اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ جیل میں پھر بھی ان کے لیے وہ ایک مسئلہ ہیں اور اگر باہر آتے ہیں تو وہ گھر کے اپنے کمرے کے اندر سی وہ دن کو تین بیانات دے دیتے ہیں تو ڈیبیٹ اس طرح چلی جائے گی ملک صاحب یہ تو ان کی پارٹی کے پاس بے پناہ صلاحیت ہے اور اگر وہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں ہاں تو پھر ایک ان کے لیے ایشو بنے گا تو یہ ایک ایسی ایک کڑوی گولی ہے جس کو نہ نگل سکتے ہیں اس کے لیے مفامت ہی راستہ ہے یہ کہنا کہ وہ مزید جیل میں رہیں یہ وہ اس کا کبوتر کا بلی کے آگے آنکھیں بند کرنے سے اور میرے خیال میں یہ آخری ایک دھمکی ہوتی تھی جیل میں ڈالنے والی وہ ڈال کے دیکھ لیا حکومت نے تو اب مفامت کے علاوہ راستہ نہیں ہے جو خان صاحب اس پہ آتے نہیں ہیں مفامت پہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے صورتحال کچھ خاص پولٹیکل اچھی نہیں لگ رہی اس کے بعد ایسا لگتا ہے تائر ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا تجزیہ ہم تک پہنچا تک پہنچا سینئر تجزیہ کار تائر ملک صاحب اپنا تجزیہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے یہاں وقت تو ایک بریک کریں ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر تعلیم پانچاب کی دعوت پر گوگل ٹیم پہلی مرتبہ پاکستان آئی ہے جس میں وفاق اور پنجاب حکومت کے ساتھ جو مختلف تعلیمی پروجیکٹس ہیں ان میں شراکتداری کے لیے معاہد بھی کیے گئے ہیں گوگل فور ایڈوکیشن کے وفد نے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات بھی کی اور پنجاب میں جو طلبہ اور ساتذہ ہیں اور دیگر جو نوجوان ہیں ان کو آئی ٹی سپورٹ فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے بڑا اچھے نیشیٹیو ہے یہ منصوبہ ہے کیا بسیکلی اور اس سے طلبہ و طالبات کیسے مصفید ہو سکیں گے یہ جاننے کے لیے ہم نے وزیراعلا پنجاب کو ادعویشن سے سرکاری ہفتے میں دو چھٹیوں کا بھی اعلان کیا یہ فیصلہ اساتذہ پر جو ورکلوڈ ہے اس کے زیادہ ہونے کے باعث کیا گیا اس سے کیا عداب حاصل ہوں گے اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہمارے ساتھ رانہ سگندر ایان صاحب موجود ہیں وزیراعلا پنجاب کے ینگ منسٹر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں بتا پاتے اس حوالے سے تینکیو بہی مچ رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کے اور سب بخیر بھی آپ کو اچھی خبر ہے پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے سب بخیر محال آلد باکستانی موجودی بلدن مجاب آپ کا شکریہ تینکیو بہی مچ اچھی خبر ہے یہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اگر اتنی بڑی ارگنائزیشن دنیا کی اور اس کی کوئی ریپرزنیٹیو ٹیم پاکستان میں آئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آئی ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں کیا مقاصد ہیں اس ٹیم کے آنے کے کیا وجوہات ہیں اور کیا جو ہمارے گولز تھے ہمارے ایمز ہیں ان کو ہم حاصل کر پائیں ہیں حکومت کن گراؤنڈز پر سوچ رہی ہے اس ٹیم کو لے کر سر دن کے آنچے سے ہم ہم پچھنے مہینے لندن اور وہاں پہ 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 we had extensive meetings with the google team اور وہاں پہ پچھنے مہینے کے اندری پاکستان آئے اس پہ تین چار بڑے فلیکشپ پروگرامز ہیں نمبر ون ہے کہ گوگل سی ایس پرس اور گوگل بی آسم سکول کے بچوں کے لیے ہے جس میں وہ سرٹیفائی کریں گے پرس فیز میں ہمارے پچاس ہزار بچوں کو اور وہاں پچاس ہزار بچوں کو اور وہاں پچاس ہزار بچوں کو بچے کے لیے ایک کمپیوٹر نہیں چاہیے اور اس بچے کا سارا ریکارڈ اس نے کیا پڑھا کون سی کلاس میں سکول میں آیا کیا اس کی پراؤگریس تھی کہاں پہ وہ پھاسر آئے سارے اے آئی بیس سوفٹوورز سوٹوورز میں تیل رہا ہے سوٹ سے اگر وہ کمپریہنشن میں میک ہے وی بل کونسنڈریٹ دے پر اس کی نیمریکل ایشوز آرہے کوئی بھی اس سرہ کا ایشو جس کو ہمیں ریکارڈ میں بھی رکھنا ہے اور پھر اسے کانسٹنٹی کوئی بھی کرنا ہے پروگرم نمبر 2 is their 15,000 سرٹیفیکشن فور انڈرگراد سوٹوورز وہ ایک سرٹیفیکشن ایٹ ہزار ڈالر کے لیے اور انڈرگرام 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 گرپے کی اچھا آئے پاڈ پرو بھی اتنے کہ یہ ہے um But where as this same quality or even better would be around one hundred thousand. So we're saving on at least sixty percent of the tax pairs. And the last important component is teacher's training. So teacher's certification is very important. You're certified. My English means this doesn't mean that I'm an English teacher. I've studied economics میں پڑھائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنیویس پڑھا سکتا ہوں اس بچے کو کیسے پڑھانے ہیں وہ terminology methodology کیا ہے اس کے لیے ایک اگرہ teachers کو certify کریں گے اور پھر اس کے بعد L1 جو certification test ہے وہ بھی ہم نہیں لیں گے google لے گا so for the next five years those teachers are going to be certified around the world الحمدللہ and I'm very grateful with the groupin team and our honorable chief molestrian prime molestrian and and one thing کیا یہ سب صرف radha sahab mous ہیں جو ہوئے ہیں یا یہ agreements ہو گئے ہیں اور اس پر implementation شروع ہے ہاں sir alhamdulillah پہلا جو teachers training کا session ہے وہ بھی ہو گیا ہے الحمدللہ our google cs first ہے اس کے لیے بھی بچوں کی identification شروع ہو گئی ہے اور جو اپنے انہوں نے 70 plants لگانے اس کے لیے بھی 3 sites visit کر گئے ہیں انشاء اللہ تعالی اور 3 of them will be up and running in the next one انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اچھا اور تو رانہ صاحب بالکل یہ بات درست ہے کہ جو ڈیجیٹل تبدیلی ہے اسی سے ہی جو تعلیمی مسائل ان کا آلوگا اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ سوچا بھی نہیں گیا آپ کچھ بتائیں گے اب تک جو education sector میں آپ اس طرح کی important مزید جو تبدیلیاں لائے ہوں آجی بلکل so we are working on matric arts on size پہ ہوتی تھی matric tech and intertech we are also alhamdulillah working on reducing robotronics coding python to a very easy curriculum in the early years around four five six پھر ہم اپنے skill sets کو بڑا پیجلی ڈروف کر رہے ہیں so every student of ڈاؤں کے در out of school children اس کیے بھی بہت زیادہ ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ سب موٹر سائیکل مکینک کے پاس لگا دیں اسے کسی درزی کی دکان پر لگا دیں but if we start teaching them skills تو شاید زندگی ان کی بہت آسان ہے so that is very major we are bringing in climate change ران صاحب یہ ریسے جن initiatives کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہم ان کو appreciate کرتے ہیں لیکن دوسری جانب ہمارے بچوں کا کیا اتنا IQ ہے کہ ہم انہیں اس طرح کے gadgets کے ساتھ ان کی demonstration ان کو کروا رہے ہیں کیونکہ usually ہمارا جو اس وقت ایک نیا بچہ سکول میں جا رہا ہے نا خاص طور پر primary کی سطح پر kg level پر میں بلکل play group کی میں اگر play group میں خیر سرکار میں تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ لیکن وہ بہت سارے لوگ تو private schools کو ترجیح دیتے ہیں محلے کے schools میں بچے کو بھیجتے ہیں گھر کے پاس سے جی سرکاری schools میں تو اس بچے کا وہ IQ develop نہیں ہو پاتا ہے جس کے بعد اگر وہ ipad دیکھے گا یا laptop پہ جائے گا یا پھر کچھ digital presentations دیکھے گا تو ان کو cope up کر پائے گا آپ خود belief سمجھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا IQ build کر رہے ہیں اس پر آپ کیا کر رہے ہیں جی جی پلیز ڈیٹیس ایڈر وائز ایڈر وی سپیک سمر کیمپ پاول پور کے انکلڈر ساوتھ پنجاب کے بارہ ڈسٹرکٹس میں نیومیسٹری اور لٹریسٹی کیمپ سو کہاں بے بچہ پس رہے گریڈ 5 6 7 کے اندر کہاں انگلیش میں بھیک ہے تکنالوجی کیوں نہیں سمجھ آری آ جائے گی سمجھ تکنالوجی سر اتنے برے حالات کے باروں جو بھی آج بھی بورڈ میں الحمدلاللہ بچہ آپ کے سکولز کے ڈاک کار ہے اسے ہی اٹھاتی ہے لامز اسے ہی اٹھاتا ہے اپسی کو اسے ہی پنجاب کالج والے گاڑی دیتے ہیں اسے ہی سپریر والے گاڑی دیتے ہیں so they are capable yes aligning them with technology exactly why ہم certification google سے کرا رہے ہیں کہ ہماری درہ پہلے تو teachers training ہوتی رہی ہے چہتر سالوں میں گلتفا جب google certify کرے گا is the only way when the teachers will know that they will deliver got it got it جس میں ہم انشاءاللہ پچاس ہزار بچوں کو لے کے we will scale it up to two hundred thousand in the next year ٹھیک ہے کونسپ اچھا ہے with the time obviously اس میں بہتری بھی آتی جائے گی کہ تعلیم سے important تو کوئی topic ہو نہیں سکتا کسی کے لئے بھی اور اگر ان initiatives جن کی رانہ صاحب بات کر رہے ہیں ہم انہیں پائلٹ پوجیکٹ کے طور پر بھی لے تو برا نہیں ہے اچھا آغاز ہے اچھی اچھی سوچ اس کے پیچھے ہے we believe کہ اچھے ریزلٹس اس کے آئیں اور پنجاب کا جو نظام تعلیم ہے اور پورے پاکستان کا وہ بہتر ہو with the time بلکل ٹھیک ہے ایکسپریسو میں وقت تو ایک بریک ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اور اب آپ کو ملواتے ہیں دیر سے تعلق رکھنے والی سمر خان سے جنہوں نے یورپ کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ البرس پر سنو بورڈنگ کی ہے سمر خان پانچ ہزار چھے سو بیالیس میٹر بلند چوٹی پر پاکستان کا پرچم لہرہ چکی ہیں یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے اس کی significance کیا ہے اس حوالے سے سمر خان ہمارے ساتھی موجود ان سے بات کر لیتے ہیں congiaturations سمر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بڑی ساری اس طرح کے adventures آپ کرتی رہتی ہیں اس کا خیال کیسے آیا اور کیا challenges آپ نے دیکھے بہت شکریہ میں نے اس سے پہلے بھی کانٹیننٹ افریدے کی ہائیس پیک کے لیمینزارو سمیٹ کیا اس پہ سائیکل ایٹم کی تھی تو میرا گول تھا کہ دنیا کے ساتھ بری آسم کے جتنی بھی ساتھ بڑی چوٹیاں ہیں میں ہوں کو سمیٹ کروں اور از این ایکشن سپورٹس ایتلیت سنو بورڈنگ کرنا میرا بہت بڑا فاپ تھا اس کا اس پہ کرنا لیکن کیونکہ ایکسپیڈیشن بڑی مشکل سے میں چار سال بات کرتا ہوں کبھی ڈیشوز آجاتے تھے کبھی ٹریاویلن کے مشکلے کبھی کبھی sponsorz کے میرا شاشتا تھے کبھی کچھ کتھ کلائنبین کرنے کیا کہاں پہنچنا میری لیے کافی چیلنجن تھا کبھی کبھی کال ریگی کالا سیاد که خیلیگر کیا گیا کبھی کتر کبھی کامیشنے کی بہت پیار کالا چیلنگی کسیی اللہ راہی کا چیلنجن اور یہ کانٹیننٹ ایورپ کی ہائیست پیک ہے ہمارے گزرے کی تخلق ہے ہمارے گزرے کے ساتھ سوڑے کا چار ساتھ تھے اس کے ساتھ ٹکٹ ٹکٹ ٹھیک 7 کو چلنگشار واہد نہیں کہ میں ساتھ میں ایک بھی وراثنت جیسے ہفتر قلق آئید ویکن ہمارے گزرے کی ضعاقی کی طرف تقدین ہمارے گزار میں شرطت کے ساتھ ٹکڑ 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 ٹھیک یہ اپن شروع سے ہی اپنے جاندوں کی شروع سے اپنی چلنگ میرا کیونکہ تعلق بیر سے میں بہت دیکھاری علاقے سے ہوں اور بچپن سے میں ہی دیکھتے ہی کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ماؤٹن رانجز ہیں گلیشیر سے ہیں اس پر صرف یورکین ایتھلیٹس ہی سپورٹ کرنے کا اور بچپن سے کیونکہ ہمیں اجازت تھیں ملکے کہ بھی ہی ہے ایڈی کنزرویٹی کمینٹی اور ڈیفرن لائف سٹائل اندیر لیکن وائل ہائر ایڈکیشن جب موجہ موقع ملا ایک سپورٹ کرنے کا اور اپنے ڈیسیشن لین اچھا تو سمجھ جس طرح سے آپ نے پاکستانی پرچم جب بلند کیا اس پانچ ہزار چھے سو بیالیس میٹر کی بلند چھوٹی پر اس وقت کیا فیلنگز تھی کیا جذبات تھے میں بہت زیادہ ایموشنل اور کچھ تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہائٹ پہ تو یہ صرف پانچ ہزار چھے سو بیالیس میٹر ہے چھوٹی سو بیٹھ ہے لیکن میں وہاں تک جن مشکلوں سے پہنچی تھی اس مشکلوں کے بعد مجھے بہت زیادہ ای فیلت ہائے سینس آف اچیویمنٹ کہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کری ہوں نہ صرف میں نے کلائنڈنگ کی وہاں پہ جو میرا میرے ٹارگٹ تھا وہ سنو بورڈنگ سنو بورڈنگ میں نے کی کچھ چاہت پانچ کلام میٹر اپنی لائک میں بلس ٹائنگ ہوگی اتنی بڑی سلوپ میں نے رائیٹ تھی سو وہ میرے لیے بہت بڑا ایک مومنٹ فر میری لائکٹ تو سمر آپ کو ہم کیا کہیں ایک سائکلسٹ کہیں سنو بورڈنگ کرنے کے حوالے سے ایک ایک ایکشن اتلیٹ کہیں ہم آپ کو کیا سمجھیں سو آئی 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 مین ایکشن سپورٹس اتلیٹ اینڈی دو سپورٹس مجال کی پرسوکٹ اپنے ہیں آن بگر بیق سنشاہ اللہ اوکے تو یہ جو آپ نے یہ جو کرنٹ اجیومنٹ کی آپ ہم بات کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنلی اور بھی کسی نہیں کیا ہے اور اس کی انٹرنیشنلی سٹینڈنگ کیا ہے مونٹینیرنگ کے اندر یا سنو بورڈنگ کے اندر اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے اس سے پہلے بھی کسی نہیں کیا ہے ابھی ریسنٹ ہی آپ نے دیکھا گا پچھنے دو سالوں میں ایک پالش سکیر ہے میرے چال میں جنہوں نے پاکستان کی بڑی پیک ایسلوڈنگ کے دو بڑی پیک جیوان جیوٹو پہ سمیٹ سرکے بغیر اوکسیجن کے وہ سنگل ہینڈی الپائن سٹائل مجھے اور وہاں پہ انہوں نے سکیز پہنے اور وہ سکی پہنے کے نیچے آئے ہیں سو ایکشن سپورٹس گلوکلی بہت فریکونٹلی ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں بہت دینچرس چیلنجن ایکسپیڈیشنز کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان عوام اور ہمارے لوگوں کو اتنی اویٹمس کی ہے سو میں اس کو ایس ایم ایڈیوکیشنز ہی لیتی ہوں کہ ہماری عوام ایڈیوکیٹ ہو کہ اس میں ہم بھی آنچ گا سکتے ہیں اس میں مجھے سنو بوڈنگ سے زیادہ ویڈیو گرافی زیادہ مشکل لگ رہی ہے یہ کیسے ہوا سنو بوڈنگ کرتے ہوئے اتنے پی کیوں پر سو میں نے کچھ سالوں میں سیکھا کہ میں ہاتھ زیادہ ویڈیو گرافر اور کیمرہ میں نہیں لے کے جا سکتی کہ میں پورا سا ٹریننگ کرتی ہوں اس کا حال میں نہیں رہا لیکن چھوڑا سا ایکشن کیم اپنے ساتھ ارکیم گوپرو اور اسی پر میں اپنے آپ کو کچھ کچھل کرتی ہوں خود ایڈیٹ کرتی ہوں اور پر میں خود اپنی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں سمر خان جو ہے ان کو ہم نے مبارک بات بھی دی تینکیو سمر آپ نے ہمیں وقت دیا اور جو ایڈیوینچرز ہیں وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرے جو بھی تک آپ کٹ چکی ہیں یہاں وقت تو ایک بریک کا پروگرام کی دوسرے حصے میں خوش آمدی نمران آپ کو بتا کہ گرمی کو چھٹیوں میں بچوں کو بزی رکھنا ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کو نہیں بتا ہوگا یہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے اور کرنا کیا ہے بھائی تھوڑی دیر میں وہ آ کر کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جب آپ کے بچے کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں میں ان سے کہتے ہیں تھوڑی دیر ہو جاؤ لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا یہ آسان کر دیا ہے افیرہ فیض آج میں بتا رہی ہیں کہ بچوں کو کن سرگرمیوں میں مشغول رکھنا چاہیے خاص طور پر جو سمر وکیشنز ہیں ان میں تو دیکھتے ہیں کہ کیا 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 ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے کر سکتے ہیں چھٹیاں چل رہی ہیں اور سمر کیمز کا سلسلہ جاری ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو ایک ایسے سمر کیمز کا وزٹ کراتی ہوں جہاں پر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز سے تھوڑا ہٹ کر مائنڈ، فیزیکل اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انگیج کیا جاتا ہے آج میں موجود ہوں سائنس آف سپرنگ میں تو آئیے چلتے ہیں اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سمر کیمز میں بچوں کو کیا کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا مینال زارہ مینال مجھے یہ بتاؤ کہ سمر کیمز کو جوائن کیا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا 3-4 منز تو ہوئی ہو گیا 3-4 منز ہو گیا تو مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ انجوائے مینال کس چیز میں گرتی ہے جمناسٹکس جمناسٹکس میں تو جمناسٹکس میں کوئی فیبریٹ ایسی ایکٹیوٹی ہے جو سب سے زیادہ پسند ہو آپ چیمپولین جمناسٹکس میں بڑے ہوگے کیا نام ہے آپ کا مینیم اس مویز اچھا مویز مجھے بتاؤ کہ سب سے فن ایکٹیوٹی کون سے لگتی ہے آپ کو اس کلاسٹکس چیمپولین چیمپولین ہر بچی کو چیمپولین کیوں پسند ہے بکوز ہم باؤنس کرتے ہیں باؤنس کرتے ہیں تو جب آپ باؤنس کر کے دکھاؤ مجھے کہ سترہ سے باؤنس کرتے ہو باو کیا نام ہے آپ کا اسمال اچھا اسمال مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو اس پورے سمیر کیمپنے سب سے فن ایکٹیوٹی کون سے لگتی ہے بارز بارز اچھے لگتے ہیں بارز اچھے لگتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتاؤ کتنا عرصہ ہوگی آپ کو یہ کرتے ہوئے کب سے کر رہے ہو کب سے کر رہے ہو بارز اچھے لگتے ہیں تو بڑے ہو کے آپ نے کیا بانتے ہیں جیوڈ نیستر شرم ہے جابردست تو بشیو گرڈ لکھ کیا نام ہے آپ کا حریم 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 مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی ہوبیز کیا ہیں to play basketball and to do painting کس ایکٹیوٹی میں سب سے زیادہ انجوائی کرتی ہے حریم بارز اور بڑے ہو کے کیا بننے آپ جمناست جمناست بنے گی جی زبردست حریم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو کوئی سپر پاور مل جاتی ہے تو کیا سپر پاور ملے گی اور کیا کرو گی پر اس سپر پاور سے تو سیف پیلسٹائن او واو زبردست تو جی یہاں پر جو بچے ہیں ان سے بھی ہم بات بھی کہہ رہے ہیں اچھا یہ جو بھی بیسیکل جس کلاس میں موجود ہوں یہ جمناست کی کلاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرنٹ اکٹیوٹیز ہیں یہاں پر ٹیمپولینگ بھی ہے باکسنگ بھی ہو رہی ہے اس کے لابہ بارچ بھی ہیں تو یہاں پر ان کے کسی انسٹرکٹر سے بھی ہم بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام توسیف اور ایمان ہے اور آپ کا کا نام رمضان علی رمضان اچھا توسیف اور رمضان مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ نیشنل پلئیرز ہیں جی الحمدللہ میں نیشنل جمناسٹو اور میں نے انٹر ویسٹی بھی کافی دفعہ کھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے سی اےز ہو گیا میں یہاں پر جمناسٹکز کروا رہا ہوں ایزا سینئر جمناسٹک کوچ کتنے عرصے سے آپ سویمنگ کر رہے ہو چار سال سے چار سال سے سویمنگ کر رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا کیونکہ بچوں کو بہت در لگتا ہے پانی سے آپ کو در نہیں لگتا نہیں مجھے در نہیں لگتا تارٹنگ میں لگا تھا جو فرس ٹائم سویمنگ کی تھی آپ نے جی تو پھر کیسے اس فیر کو اوبرکم کیا آپ نے میں پول پول میں کھیلتی رہی اور پھر مجھے اوبرکمنگ ہو گی تھی فیر سے ٹھیک ہے اچھا جتنے بھی آپ کے ایزا سال کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو واترو فو بیا ہے یا وہ سویمنگ کرنے سے ڈرتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہو گی کہ یہ چیزیں کہ رہے ہیں تاکہ آپ اس فیر کو اوبرکم کر سکیں وہ پہلے شیلو سائد میں کھیلیں ٹھیک ہے پھر آئی سائد تا دیف سائد میں جائیں ٹھیک ہے تو آپ کا کیا ایم ہے بڑے ہو کہ ادھر نے کیا بننا ہے سویمنگ سکھا بڑے ہوگی سویمنگ سکھا بڑے ہوگی سویمنگ سکھا بڑے ہوگی سویمنگ سکھا بڑے ہوگی مجھے بڑے ہوگی اچھا تحریم آپ یہاں پر بچوں کو سویمنگ سکھا تھی ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس ایج گروپ کے بچے آتے ہیں میرے پاس تو بسیکلی ون ایر کا بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور انہیں سب سے بہلے ہم کمفرٹیبل ہیں نہ بتاتے ہیں پھر اس کے بعد 3 یئر کے بعد ہم ٹکنیک کو فولو کرنا بتاتے ہیں کیا بیسک ٹکنیک ہیں سویمنگ سکھنے کے لئے اس کے لئے جو بیسک ٹکنیک ہے ہم نے ببلز کیسے بنانے نوز کے ساتھ ببلز پرانے ہیں ہم نے پانی کے اندر کیسے جانا ہے اس کے بعد ہم نے بوڈی کو فلوڈ کیسے کروانے اور کیکس کیسے کرنی ہے یہ سب سے بیسیک ٹکنیک ہے اس کے بعد ہماری آگے فریسٹائل بیکسٹروک بہت سے لوگوں کو وارٹر فو بیا بھی ہوتا ہے تو اس فیر کو کس طرح سے بچوں میں اوبرکم کرتی ہیں اس فیر کو ہم اس طرح سے کم کر سکتے ہیں انہیں ڈیفرنٹ گیمز کے ساتھ انوارف کر کے اچھا مہوش مجھے یہ بتائیں یہاں پر ایکو ایروبکس کی کلاس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں اور کس ایج روک کے لوگ آتے ہیں اچھا ایکو اے رو بکس بیسیکلی آپ اس کو ایکواثرابی بھی گیا سکتے ہیں باہر کے کنٹریز میں تو یہ سمتھنگ جی ویچی 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 جو کی ہلپ کرتی ہیں الی لیڈیز کو جیسے ہماری مدرز کو ارثریٹس کے ساتھ جاتے ہیں باکبون کے پاوبلمز آ جاتے ہیں کبھی کسی کی کسی کی دسلوکیت ہو جاتے ہیں ایری بودی میڈس سم کانڈو ورکاوت ایک ہوا اروپکس جو کنکی مسلس کو ہیل کرتا ہے السلام علیکم وعلیکم اسلام سائنس اف سپرنگ بڑا یونیک نیم ہے ایک توقفہ پہلے اس نام کے بارے بودائیں کہ اس نام کا ایڈیا کہاں سے آیا اور دوسرا یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے جو میں نے فیل کیا ہے یہ کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک پھولو کی طرح ہیں جن کو بکھرنے میں ہمیں اگر ہلپ کر دیں تو وہ ہمارا بہت خوشکوار ماحول اور سب چیزوں کو کر سکتے ہیں تو یہ سائنس اف سپنگ اس کا جو اگلا لوگا ہے وہ ہے we are making tomorrow اچھا تو اگر ایکٹیوٹیز کی میں بات کروں تو کس طرح سے آپ نے ڈیزائن کی ایکٹیوٹیز اور کیا کیا یہاں پر ایکٹیوٹیز کرائی جاتی ہیں ہمارا انسٹیٹیوٹ is the only one جو ڈاللڈرز کو 1 year and above کو ہم لوگ سٹارٹ کر رہاتے ہیں 1 year سے لیکے 3 years تک ہمارا ڈاللڈر پروگرام ہے تاکہ بچوں کو جو سپیشن انگزائٹیشو ہوتے ہیں سکول جانے سے پہلے وہ روتے ہیں وہ تمام چیزوں کو ہم ان کے فیزیکل سکلز کو ڈیلپ کرتے ہیں تو we call it physical development class اس میں ہم ان کے ہر طرح کے cognitive skills gross motor skills fine motor skills ہم ڈیلپ کرتے ہیں اور باقی آگے اگر کسی proper سپورٹ کو بھی فولو کرنا چاہیں گے وہ پھر آگے اس کو help کرے گا زبردست اچھا مجھے ایک چیز بتائیں ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ جب وکیشن ہیں تو بچوں کو گھروں میں رکھا جائے وہ اس طرح کے summer camps کی طرف نہیں آتے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بچے کیونکہ پورا سال وہ بہت اوور برڈن ہوتے ہیں ڈیو تو ایڈوکیشن لیکن ہمارے لوگ وہی بات ہے کہ بچوں کو مہنگے مہنگے اور باکی سب چیزوں پر پیسے ہش کر دیتے ہیں مگر ایک اچھی فسلیٹی اور اپرچنیٹی پورایٹ کرنے میں ان کو تھوڑی سی انڈرسٹیننگ ایک غلط ہے کہ ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو وہ بچے ہمارے بچے کھیلتے ہیں اور سپیشلی فیزیکل ایکٹیوٹی کیونکہ فیزیکل ایکٹیوٹی میں ہمیشہ ہم ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایک ٹیکنیکل ترم میں کہ بچے پارک میں جاتے ہیں اپنے آپ کھیلتے ہیں تو وہ بس تھکتے ضرور ہیں مگر اگر ان کو ایک اچھا ٹرینر ملجے ایک اچھا کوش ملجے جس کا اپنا بیگرونڈ اچھا ہو تو وہ ہمیشہ اپنے سکلز کو پروپرلی یوٹلیز کر کے کسی اچھی ڈریکشن کی طرف جا سکے ہیں بیلکور جو بچوں کو گیجٹ سے دور رکھنے کے لیے رکھنے کے لیے اس طرح کے جو اداریں بڑے امپورٹن ہی کیونکہ ان اداروں میں Coi بھی بچے انجول ہوتا ہے تو ان کی جتنی بھی انرجی ہے وہ ایک پروڈکٹیو اور پوزیٹیو کام میں انوالو ہوتی ہے اور جس کا آؤٹکم بہت اچھا نکلتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکشپریسو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تری تلاش میں بات آج ہم کریں گے خواتین کے حوالے سے کہ عورت جو ہے یا وومن ایمپاورمنٹ کے ہمارے ہاں کافی زیادہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں اور وومن ایمپاورمنٹ ہے کیا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اس کے پاس اپرچونٹیز بھی ہونی چاہیے اس کے پاس چوائسز بھی ہونی چاہیے وہ با اختیار ہونی چاہیے وہ سوشل چینج کے لیے کے حوالے سے اس قابل ہونی چاہیے کہ وہ سوشل چینج لاسکے اپنی زندگی جو ہے اس پہ اس کا ایک کنٹرول ہونا چاہیے یہ تمام جو باتیں ہیں ان سے ہم کافیت تک آگاہ ہیں اور اس سوالے سے یقین ہے دنیا کی جو سٹرگل ہے وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے وہ بہت ہی کمال ہے تیار صاحب سے ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے بطور سے یہاں پورا پاکستان دیکھا ہے تو آپ کو پاکستان کے کس خطے کی عورت جو ہے وہ آپ کو ایک آئیڈیل عورت لگی ہے بنیادی طور پر تو ساری عورتیں ہی میری آئیڈیل کیونکہ جس سماج میں وہ رہتی ہیں جن طرح ان پر ظلم ہوتا ہے جتنا تشدد ہوتا ہے آپ اخبار پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا گیا ہوتا ہے تو آئیڈیل عورت تب ہی بنتی ہے جب معاشرہ اور مرد اس کے حقوق دیں اگر وہ حقوق نہیں دیتے تو وہ کس طرح آئیڈیل تو میری ہوگی کیونکہ مشکت کرتی ہے کھیتوں میں مشکت کرتی ہے آپ جائیں ذرا جا کے انٹوں والے بھٹے میں وہ آپ دیکھیں کہ وہاں عورتیں مشکت کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں وہ بھی میری آئیڈیل ہے لیکن یہ سارا قطعہ نظر کہ پاکستان میں ایک سٹرون قسم کا مردانہ معاشرہ اور جو اس بیکٹ بائی جو ہیں عقیدے کی جو قوتیں ان سے اور چنانچہ ایوریج جو ہے گھر میں کام کرنے والی اس کو کیا حقوق آثر ہے یا مطلب کھیتوں میں کام کر لی میری سگی پھپی جوتی ہے ایک زمانے میں وہ بتایا کر دیتی کہ کپاس کے سیزن میں میں خود جاتی ہوں کپاس چننے تو ایک عورت کپاس چننے میں بھی جا رہی ہے اس نے گھر کا بندوست بھی کرنا ہے کھانا بھی پکانا ہے تو اس سے زیادہ آئیڈیل سیچویشن اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن وہ جو مذہبت کے ان کو آہستہ آہستہ اس کے عوام لہور ہے کہ کس طرح دبایا گیا اور مذہب بلوشتان کی عورت کے ساتھ جس طرح وہ ایگزیسٹ کرتی ہے جس تشدد بھر ہیں وہ آج رہے ہیں میں اس کو بھی آج رائز کرتا ہوں پنجاب کی بھی سندھ کی بھی جو بھی عورتیں لیکن یاد رہے کہ یہاں جو مثلا جلوس نکلتے ہیں وڈیج کو بیمنز ڈے من آیا جاتا ہے یہ ریڈکلس بات ہے کہ آج فادر زیادہ ہے فادر کو یاد کر لیا آج فتہ نہیں کونسا ڈے ہے اس کو یاد کر لیا یعنی سارے سارے آپ نے سوچوں نہیں دینی ایک دن آپ نے پھول بیج کے ثابت کر اسی طرح بیمنز ڈے ہے کہ جی بیمنز کے حقوق کا تو مذہب بھی یہاں پہ مارچز ہوتی ہے اسلام آباد میں زیادہ تر ہوتی خواتین لیا ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن مجھے افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہماری جیلوں میں سینکٹوں میں عورتیں ہیں وہ مختلف مذہب ان کے اوپر الزامات ہیں سیاسی بھی ہیں اور بھی ہیں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ عورت مارچ میں کسی نے اب پریزنلی دیکھی کسی نے آواز اٹھائی نہیں انہوں نے پلیکٹ بڑے بڑے اٹھانے ہیں انگریزی بولنی ہے اس کے اوپر اگلے دن تصویریں دیکھنی ہیں تو یہ میری آئیڈیل نہیں ہے اگر آئیڈیل مانتا ہوں میں کیونکہ میں چالیس سال سے تقریباً شمال جا رہا ہوں تو شمال کی جو عورت ہے خاص طور پر ہنزہ کی اور نگر کی وہ میری آئیڈیل اس لیے کہ ایک تو میں نے دیکھا کہ وہ نظر میں نظر آنکھ سے آنکھ ملا جہاں کہیں بھی آپ جائیں اور ایک خاتون آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ محفوظ ہے اس معاشرے میں اور اس کو پروٹیکشن ہے اور اس کے حقوق ہیں اگر وہ نظر نیچی کرے گی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے چنانچہ ہنزہ کی عورت نگر کی عورت اب نگر میں وہ جو ہے بیناری پرنسز ہیں آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کر رہے ہیں جتنی وہ پروگریسیو ہے اور جس معاشرے میں ہے اس لیے نگر کی بھی اور ہنزہ کی عورت اس لیے آگے ہے کیونکہ مرد نے اس کو حقوق دیا ہوئے ہیں اور معاشرے نے دیا ہوئے ہیں یہ نہیں کہ اس میں چھینے ہوئے ہیں لیکن وہ مرد اتنے بالغول حضر ہیں وہ معاشرہ اتنا لبرل ہے کہ وہ ایکوائلٹی کی سطح سپر بل گفت سے بھی آگے چلے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں وہاں پہ وہ ریسٹورانٹ چلا رہی ہیں وہاں پہ وہ ایک جو لکڑی کا کام جو بہترین کارخانہ ہے وہ عورتیں چلا رہی ہیں اور اس کے بعد خاص طور پہ کھیلوں اگر امیزڈ کہ وہاں کی لڑکیاں وہ اس کی میرے خیر شمشال کی لڑکیاں فوتبال کھیل رہی ہیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک پراپر فوتبال ہونا چاہیے اور لیول گراؤنڈ ہو جہاں ہم کھیل سکیں آئی ساکی وہ کھیل نہیں ہیں اور مختلف کھیلوں میں وہ بہت آگے گئی ہیں اور اس میں مونٹیننگ جو ہے آپ دیکھیں پیور مردانہ ایک ایکٹیوٹی کہلاتی شمشال کی لڑکیاں کہاں کہاں تک نہیں پہنچی چنانچہ وہ جو میں اور کھیلوں میں بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں اور اور آئی ڈاؤٹ ویری مجھ یہ جو اخلاقیات کے درس ہمیں دیتے ہیں آپ کو وہاں اخلاقیات کے درس دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ ایکسپوائٹیڈ نہیں ہے اور میں حوالہ اکثر دیتا ہوں پہلے آج سے چالیس سال پہلے پرسو میں میں وہ عظیم کا جو ہوتل تھا وہاں پہ کیا نام اس کا شہس پرین یا کیا وہاں برامدہ بیٹھا ہوا تین لڑکیاں جا رہی ہیں اور مخروضی ٹوکریاں جو ہے شہدود کی بنی اس میں گھاس ہے یہ چاہ رہا ہے لے جا رہی ہیں تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ تینوں لڑکیاں نا اچھا وہ مجھے دیکھ کے آ دی کہ ان میں دو نے جینے پہنی وہ بڑی مارٹن کیزم کی اور میرے لئے یہ بڑا حیرت کا باعث دا کہ یہ یہ کس طرح ہے یہ کیا کسار لڑکی ہے تو وہ کہیں تینوں کراچی میں پڑتی اور تینوں واپس آئی ہوئی تھی اپنے اپنے آبائی گھروں میں اور وہ کچھ آر نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اپنے والدین کی یا بہن بھائیوں کی جو ہے ان کے لئے چارہ کارٹ کے لائیں آپ افیجن کر سکتے ہیں یا لنگز میں یا گھڑکی پہنٹ پہنٹ یا کئی میں پہنٹ اور وہ چارہ اٹھا کے لے جا رہی ہو تو ان میں یہ جو کانفیڈنس ہے نا ہندہ کی عورت میں وہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کیسے کوں تو میری آئیڈیال وہی ہے کہ عورت کو ایسا ہی ہونے جائے بہت شکریہ تار صاحب اور جس کتے کا آپ نے ذکر کیا ہے ہنزہ کا پھر نگر کا اس میں کوئی شیک نہیں ہے کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ کمال ہر شعبے میں کمال کرتی دکھائی دیتی ہیں چاہے وہ سپورٹس کا شعبہ ہے کارپینٹر کا شعبہ ہے کسی بھی شعبے میں لیکن ایک شعبہ جو ہے وہ ابھی حالیہ میں نے دیکھا کہ جو آپ جانتی ہیں کہ ہر گاؤں کا ایک بینڈ ہوتا ہے اور وہ جو بینڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے کبھی خواتین نہیں دیکھی یہ جو بینڈ تھا یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ وہ مردی ہوتے ہیں اور جو بینڈ بجاتے ہیں اور ہر گاؤں کا اپنے ایک بینڈ ہے تو فرس تیم ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے اس کو بھی ففٹی پرسن ففٹی پرسن کر دیا سو یہ اس طرح کی بہت ہی خوبصورت جو خبریں ہیں خوشائند خبریں ہیں یہ ہمیں اس خطے سے ملتی رہتی ہیں اور یقینت یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے پاکستان جو ہے اس کی عورت کو اطرح اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے لیکن یہ جو رسپونسیبیلیٹی ہے اس کو اس لیول تک لے کے آنے کی وہ اس طبقی کی ہے جو کمپیریٹیو لی اس کے مقابلے میں امپاورڈ ہیں اور وہ مرد ہیں تو اسی کردار کے حوالے سے جو ومن امپاورمنٹ کا آئی ڈیا ہے اس حوالے سے جو مرد کا کردار ہے وہ ایک تہائی اہم ہو جاتا ہے دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں ویلکم بیک ٹو ایکسپرسو عمران آپ نے کبھی سکول کالج کے ٹائم میں تقریر کیا ہے کس خوبصورت وقت کی یاد آپ نے ہمیں گرائی کوشش کی تھی جیتے بھی تھے سکول کی سطح پر پھر ہم اینکر بن گئے تو وہ کمپیٹیشن والی اس دور سے نکل گئے لیکن ایسٹیل ریمیمبر کہ کیسے دل دھڑکتا تھا کیسے پریپریشنز ہوتی تھیں اور پھر کیسے ویٹ کرتے تھے جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا تھا ایسٹیل ریمیبر ایسٹیل ریمیبر ایسٹیل ریمیبر میں نے بھی کیا ہے تقریر ویسے بیسیکلی اگر دیکھیں چیمپنشپ جو ہے وہ جاری ہے ایسیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی چیمپنشپ ہے جس میں دنیا بھر کے جو ہونے ہار طالب علم ہے وہ پارٹسپیٹ کرتے اور اس بڑے ایونٹ میں پاکستانی ٹیم ملائشیا سنگپور فلیپائن اور مکاو کے طلبہ کو ہرا کر سمی فائنل تک پہنچ چکی ہے اور اس ایونٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے جو طلبہ ہیں ان میں جو ٹیم لیڈر ہیں احمد بنتا ہے وہ آج ایکسپریسو کے مہمارے احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا ایک ایکسپیڈینس کے بارے میں پوچھتے ہیں کچھ تو ہماری بڑی اچھی آفیر ڈسکاشن ہوئی لیکن ہم نے کہا آپ تک بھی پہنچاتے ہیں احمد ویلکم پو ایکسپریسو کیا حال ہیں ٹھیک ٹا اللہ کو شکر یار سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک بات ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا پرفارم بھی کیا اور سمی فائنلز تک آپ پہنچے اس کے آگے نہیں پہنچ سکے انفرسنیٹلی نور بہت کلوز مچ تھا سمی فائنلز 4-3 کافی کلوز تھا کس سے مقابلہ تھا سمی فائنلز ہمارا سنگرپور کی یونیورسٹی ہے ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ اپنا اور اپنے ٹیم کے حوالے سے بتائیے آپ کی ٹیم کیا تھی یہ کیسے فارم ہوئی یہاں تک آپ جب گئے تو how it happened so basically we were a three member team احمد بن تاہر myself مستوہ واسی and مرزیہ رشید ہم بیسیکلی ہم بڑے سالوں سے ڈیبیٹس کر رہے ہیں ہم پاکستان میں لوکلی کمپیٹ کرتے ہیں ہم سب نے کوئی نہ کی تروفی ضرور جیتی ہیں پاکستان کے اندر I myself won the pakistani debates nationals ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا لامز کے اندر debating society آپ ہمارے national debating champion بھی رہے ہیں yes رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم سب different schools میں تھے high schools میں تھے اس کے بعد ہم لامز میں converge کیے ہیں وہاں پا ہمارے debating society ہے and we train there very regularly as well and we have represented لامز locally لیکن international tournament ہمارا پہلی international exposure تھا ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے پہلے trials ہوا selection ہوا team کی because there are lot of other good debaters in the university as well اور اس کے بعد ہمارے ٹیم گئی یہاں بولنے this again is a huge tournament and لامز regularly attends this tournament as well تو ہم نے اس کے لئے لیے پیار کیا اور پھر ہم نے جائے complete آپ کی university کا بھی بڑا credit ہے اور عمد ملیشیہ تیم اس کو شکاست دی ہے جو کہ بیس ڈیبیٹنگ جو کنسیڈر کی جاتی ہے کتنا چالنجنگ تھا سا رہے ملیشیہ سا رہے تیمیشیہ تیمیشیہ سب سے اچھی تیمیشیہ ہی تیمیشیہ 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 جو پتا ہوتا کہ ہم جیتنے کے لئے جا رہے ہیں ہم نے پہلے ایت راؤنڈ گروپ سیجیز میں بولے ٹھیک ہے اور دنی وان ایت راؤنڈ بیٹ ایت ایت تیمیشیہ اور پھر نوک آؤٹ میں میرے خیال سے جو سب سے ایمپورٹن ون تھی اس میں ہمارا پہلا نوک آؤٹ ماش تا اوکتا فائنل جو نیشیہ نیشیہ تیمیشیہ وہ ایجیا کی ٹاپ رانکنگ تیم ہے بیسکلی اور انہوں نے اس ٹورنمنٹ کو بھی سو فار ٹاپ کر رہے تھے بہت آگے جا رہے تھے تو وہ فیورٹ تھے اور ہم تھوڑے انڈر ڈاکس تیمیشیہ میں ہمارا تو بہلا انٹرنیشنل ایکسپوزر تھا یہ ساری ٹیمز بڑے سالوں سے بول رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر تو ہم نے نوک آؤٹ کیا اس میں پھر اگلی راؤنڈ میں ملیشیہ کی سب سے اچھی اپنی ٹیم ہے تیلرز ان کو ہم نے نوک آؤٹ کیا قوارٹرز میں اور پھر سمیز میں پھر 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 ایسی ایسی تکنیگ تیو بیم کیپٹن آپ کے ہاتھ میں آگئی تھی اور آپ لے کے چل رہے تھے کیا آپ پاکستانی ہونا ایکسنٹ سماؤ سپورٹنگ یو پرسنیلیٹی زیادہ کنونسنگ تھی آپ جب آپ بولتے تھی جیجز کو لگتا تھا یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں نوالیج زیادہ پڑھ کے چلے گئے تکنیگ کیا تیو پرسید فرس ایسی رہے تکنیم بات کیسے ریپزنٹ کرنی ہے اس وقت ایسی ایسی چیمی چیمی اگر آپ کرنیم ورلز بولنے تو وہاں برس مصلاح کریں بہت ایسی سمتیم بہتر ہے بہت ساوہ ایسی سوالی ایسی من صحرح آپ شیئی پاری ہم نے کامی تی سپیش جس سے کہนے ی سبانت ہے کہ اللہ ایتا ہے میں نے اس کے بارے سلام کو ایسے محمد دین ہوں اور ہمارا غامل اٹھا کہ مرد الشچی اور کوئی شریصا specified ہماری Cindy وہ جس müller تاہیم ساتھوں نے کہا یہ کہا اس صحی setup ہوا میں یہ کہاں seits نہیں کہا ہوا خودرت بفین گا ہے اس التي باقصی ہے کہ sculpt Pseco امار کیلئی ساکتات ہےفر اللہ کو ا توانتے ہیں ایک سبانت ہے کہ gối的لہ whenنت الان chegar جانت ہے اس پہلی رسیہ سکتے ہیں کیونک کمیر populaہ کیا کیا کیونک کا حاصل ہے کیونک مین ہے اکرانی اکرانی آیا کیا تک جنگی کے ساتھ اکرانی کارول ویڈیاز ویڈیاز갈 ہے اور ایک ایک بہت سکتے ہیں اور اس پاکار پانچ سکتے ہیں اور رسیہ سید رسیہ میں ملتا ہے اور وہ اپنی ہے سکتے ہیں کیونکر درستہ ہے اور اس کا بھی متعلق سکتے ہیں کمیریز کا اپنی کیا لائیں کام کرنے کا مطابعہ درست어� ändید پرپ کرنے کے لئے آپ کو ٹائم کتنا ہوتا ہے ایک ٹاپک جو ہے جب آپ کو ملتا ہے اس کے بعد اور کیا آپ کو گیجٹس تک ایکسس ہوتی ہے یا پھر اس ٹائم پہ نو گیجٹس اور آپ کو اسی ٹائم میں نو ایکسسس ٹو گیجٹس نو بکس نو نتنگ اونی ایسی آپ کی جو پہلے سے نولیج ریزرگ ہے اس کو بیوز کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی ڈیویڈنگ سٹرٹیجی کو بیوز کرتے ہیں ملتا ہے ایسی آپ کے ساتھ ڈیویڈنگ سٹرٹیجی کمال میں ایک ساتھ ڈیویڈنگ سٹرٹیجی کاری ، ایک ساتھ ڈیویڈنگ سٹرٹیجی کامال میں پھر سکتے ہیں شکریہے نو رہی نو اٹھ ٹائم میں دیویڈنگ سٹرٹیجی کاریدر کے ساتھInt اچھ بچے خریم مردی ڈیویڈنگ سٹرٹیجی کو بیوز کرتے ہیں پاکستان کا فلیگ ہے آپ کے ساتھ آپ کی یونیورسٹی کا فلیگ ہے so i think the most important thing to do here is to recognize کہ آپ دیبیٹس کیوں کرتے ہیں ہم دیبیٹس اس لئے کرتے ہیں we don't earn money off of this we do this because we are passionate about it اور جب آپ انٹرنیشنل سے پی بھی جائیں گے تو آپ نے بس اپنا passion یوٹلائز کرنا ہے آپ نے کہنا ہے i should enjoy the debate round that i'm in regardless of whether i win or not it should be a debate that i'm proud of تو آپ اس میں پھر اس طرح effort ڈالتے ہیں 30 seconds i have کس کو آپ کرت دینا چاہیں گے اپنی سیسس کا اپنے پیرنس کچھ بھی آپ منشن کرنا چاہیں i think first of all i want to give credit to my team and then to my parents to the coaches that have helped us to LAMS alumni who were helpful in this and i also want to say that we want the government and private institutions to support us to sponsor us in future tournaments because it's very difficult for pakistani teams to access international tournaments because of the expenses associated last time when we have our past کچھ آپ کی university کے students آئے تھے تو ان کو Mariam Nawaz صاحبہ نے بھولایا تھا اور ہمیں بڑا اچھا لگا تھا تو آئے ہو کہ آپ کو بھی بنائیں آپ کو بھی اپریشیٹ کریں monitory terms کے اندر بھی اور ویسے بھی بچوں کے لیے encouragement بہت ضروری ہے and thank you for helping us ہماری time management میں کم time میں زیادہ بولے اچھا لگا ہے ان کے ڈیویٹر ان کے ہمیں فائدہ ہوا اس point کی اوپر ہم اختتام کو پہنچتا ہے ان کی team کو nurse کو once again LAMS کو in fact بہت مبارک بات اور سبھی universities جو contribute کر رہی ہیں موسیقی